کوپوہڑا کا ایک نوجوان ممبئی میں گرفتار کیا ہے اس کی عمر 19 سال ہے اور ریپ کے الزام میں اسے جو ہے وہ ممبئی پولیس نے کسٹڈی میں لے لیا ہے اور گرفتاری بھی ہو چکی ہے اور 370 اس پہ لگا ہے دفعہ 376 کے تحت پاسکو ایک ایک مائنر ایج کی لڑکی جس کے ساتھ ریپ کیا ہے اور یہ لڑکا ممبئی میں کام کر رہا تھا بینڈرا میں اور اس کی ملاقات اسی لڑکی کے ساتھ ہوئی تھی دوزار بائیس میں تب سے یہ اس کے ساتھ فیزیکل ریلیشنشپ میں تھا لیکن اب جا کر لڑکی کی فیملی کو یہ معلوم چلا کہ وہ مائنر ایج کی لڑکی پریکنٹ ہے اس کے بعد افراد خانہ نے جو ہے وہ نزدیکی پولیس ٹیشن میں کمپلینٹ کی اور کمپلینٹ کے باوجود پولیس نے اس زمن میں کاروائی کی اور اس انیس سالہ کپوڑا کے لڑکے کو گرفتار کر لیا ہے گرفتاری تو ہوئی ہے گرفتاری کے ساتھ ساتھ پاسکو ایکٹ کے تحت 370 سیکشن کے تحت جو ہے وہ اس میں کاروائی بھی ہوئی ہے ہمارے پاس یہ ڈیٹیلز ہیں کہ یہ 16 سال کی لڑکی ہے جو ممبئی سیٹی میں کام کر رہی تھی یہ لڑکا کپوڑا کا ہے اس کی عمر 19 سال ہے اگست 2022 سے لے کر اس سال کے سبتمبر تک یہ فیزیکل ریلیشنشپ میں تھے دونوں حالانکہ ممبئی پولیس نے اسے گرس ارسٹ کر لیا اس 19 سال کے نوجوان کو جو جمہو کشمیر کے کپوڑا کا رہنے والا ہے اس نوجوان کے اوپر یہ الزامات ہے کہ اس نے اس لڑکی کا ریپ کیا ہے لڑکی کو برگلایا ہے فسلایا ہے اور سنڈے کے روز جو ممبئی پولیس کے آفیشلز ادھکاری ہیں انہوں نے یہ کاروائی کیا ہے پولیس نے اسی کیس میں اسے گرفتار کر لیا ہے اور لڑکی جو ہے وہ فیلحال کے طور کے اوپر ایڈمیٹ ہے بابا ہوسپیٹل ویسٹرن بینڈرہ کے اندر جو ایکیوزڈ ہے وہ کپوڑا کا رہنے والا ہے یہ اس لڑکی کا دوست بنا ہوا تھا یہ سولہ سال کی لڑکی شہر کے اندر کام کر رہی تھی اور یہ اس لڑکی کے ساتھ فیزیکل ریلیشنشپ میں تھا اگست دوزر بائیس کو ان دونوں کے بیچ میں نوک جوک بھی ہوئی ہے اس کے بعد اس سال کے سبتمبر تک یہ دونوں ریلیشنشپ میں تھے بعد میں فیملی کو معلوم چلا کہ وہ لڑکی پریگنٹ ہے سولہ سال کی انہوں نے اپروچ کیا پولیس کو اور پولیس نے اس لڑکے کو گرفتار کیا ہے ایکیوزڈ کو انڈر سیکشن 376 جو ریپ کا ہے اور انڈین پینل کورڈ کے تحت اور ریلیونٹ پروویزنس آف زی پروٹیکشن آف چلڈرن فرم سیکچول آفینس ایکٹ یعنی پاسکو کے تحت حالانکہ زمن میں کاروائی جو ہے وہ بڑی سختی کے ساتھ ہو رہی ہے اور یہ لڑکا جو جس کی گرفتاری ہوئی ہے اس پہ بھی کاروائی ممبئی پولیس بڑی سختی کے ساتھ کر رہی ہے لیکن یہ 16 سال کا نوجوان جو ہے یہ کپوڑا کا رہنے والا ہے اور اس نے اس لڑکی کا ریپ کیا ہے ریپ کرنے کے بعد یہ لڑکی پریگنٹ بھی ہو گئی ہے اور جب یہ پریگنٹ ہوئی تو اس کی فیملی کو پتا چلا کہ ان کی بچی 16 سال کے پریگنٹ ہے پھر فیملی نے پولیس کو اپروچ کیا اور جب پولیس کو اپروچ کیا تو پولیس نے اس 19 سالہ کپوڑا کے لڑکے کو گرفتار کیا ہے اور گرفتاری ہونے کے بعد اب اس پہ مسلسل کاروائی بھی شروع کر دی گئی ہے اور یہ نوجوان اس لڑکی کے ساتھ فیزیکل ریلیشنشپ میں تھا یوں مانے آپ لیونگ ریلیشن میں بھی کئی بار رہ چکا ہے اور پچھلے سال 2022 سے لے کر ابھی تک 2023 کے سبتمبر تک ہمارے پاس اطلاع آ رہی ہے کہ یہ اس کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھا حالانکہ سبتمبر کے بعد ہی فیملی کو یہ معلوم چلا کہ ان کی بچی پریگنٹ ہے جب فیملی کو یہ معلوم چلا کہ ان کی بیٹی پریگنٹ ہے تو فیملی نے ہی کاروائی کروائی اب اس لڑکے کی گرفتاری ہو چکی ہے اور ابھی اس پہ کانونی کاروائی بھی ہو رہی ہے اس پہ سیکشن 376 لگا ہے پاسکو ایکٹ کے تحت اور اس میں بھی جو کاروائی ہو سکتی ہے پاسکو ایکٹ میں وہ بھی کی جا رہی ہے سب سے پہلے میری نوجوانوں سے گزارش ہے اور چندگاڑ ڈیلی کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو کنسنٹریشن کریں کہ آپ گریب گھر کے ہیں مزدوری کرنے آئے ہیں ماں باپ کا سہارا بننے آئے ہیں نہ کہ آپ یہ زلالت مرے کام کریں گے اپنی فیملی کو مشکلات میں ڈالیں گے اپنے فیوچر کو تباہ کر دیں گے اپنے ماں باپ کا سہارا بننے کی جگہ ان کے کندوں پہ بوجھ بن جائیں گے اور کسی کی بچی کی زندگی کو تباہ کر دیں گے یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے جب ہم لوگوں کو معلوم ہے میرے جیسے آپ بھی لڑکے ہو جب مجھے بھی معلوم ہے کہ میں میڈل کلاس فیملی کا لڑکا ہوں بڑی مشکل سے دو ٹائم کی روزی روٹی کمار رہا ہوں تو پھر کیوں اس طریقے کے پنگے کرنے تو پھر کیوں اس طریقے کی چیزوں میں گسنا ہمیں جب ہمیں معلوم ہے کہ ہم گروں سے ماں باپ کی ذمواریاں لے کر نکلے ہوئے ہیں ہم غریب گروں کے لڑکے ہیں اور ہم ان شہروں کے اندر اپنی روزی روٹی کمار رہے ہیں اپنا دن دن نکال رہے ہیں اپنے ماں باپ بہن بھائی کا سہارہ بن کر کام کر رہے ہیں تو پھر ہمیں ایسی چیزوں میں کبھی بھی ملووظ نہیں ہونا چاہیے جب ماں باپ کے ہم سہارے ہیں ان کی لاتھی ہیں آج بڑاپے میں تو ہم لوگوں کو جو ہے وہ ایک اچھے اولاد کی حیثت سے کام کرنا چاہیے ایک اچھا بیٹا بن کر ثابت آنا چاہیے نہ کہ ہم لوگوں کو ایسی کاموں میں ملووظ ہونا چاہیے اب دیکھ لیں یہ انیس سال کا نوجوان اس کے ماں باپ نے اسے بومبے بیجا کہ یہ وہاں پر مزدوری کرے گا اور ماں باپ کو کما کر دے گا الٹا لڑکی کا ریپ کر دیا لڑکی پرائگنٹ ہو گئی ہے سولہ سال کی وہ مائنر ہے اب یہ عمر بار جیل میں جو ہے وہ چکی پیسے گا سلاکوں کے پیچھے رہا کر اس پر کاروائی ہوگی اس بزرگ ماں باپ کا سہارا کون بنے گا جب یہ بیٹا خود ہی اس طریقے کی حرکتیں کر چکا ہے میری گزارش ہے آپ سبھی نوجوانوں سے کہ خدارہ آپ نوجوان جب بھی کبھی کام کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کر کریں میری تمام نوجوانوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ کا سہارا بنے یار ہم لوگ نہ گریب گروں کے لڑکے ہیں ہم ملینر یا بلینرز کے بیٹے نہیں ہیں یہ زینوں میں رکھو ہم اپنے ماں باپ کے بڑاپے کا سہارا ہیں ہم کچھ کمائیں گے تو گھر جائے گا ہم کچھ کمائیں گے تو ہم اپنی ماں بین بیٹی کی عزت نفسی کا بھی خیال رکھ پائیں گے ہم کچھ کمائیں گے تو ہمارے گھروں کا چولا جلے گا ہم تھوڑی ملینرز ہیں یار کہ ہم لوگ ایسے گلت ایکٹیوٹیز میں خود کو انوالو کریں ہم بہت گریب گھر کے لڑکے ہیں تو ہمیں اپنی اس غربت کے اندر اپنی محنت پر فوکس کرنا ہے اپنے خواب پورے کرنے ہیں اور اس جو آج کا یہ زمانہ ہے اس میں اپنے ماں باپ کا سہارا بن کر ان کے ساتھ چلنا ہے میں اسی لئے گزارش کرتا ہوں تمام نوجوانوں سے ہاتھ جوڑ کر کہ خدا رہا ان کاموں سے باہر نکل جائیں اللہ کے لئے آپ کے ماں باپ نے آپ کو اس لئے نہیں پیدا کیا ہے کہ آپ ان کے کندوبے بوجھ بن جائیں یہ زلالت برے کام کریں جب مجھے معلوم ہے کہ میڈل کلاس بوئے ہوں میں شہر میں اپنے خواب پورے کرنے آیا ہوں میں اپنی زندگی میں اپنے مستقبل میں آگے بڑھنے آیا ہوں تو مجھے ایسی ایکٹیوٹیز میں انوالو نہیں ہونا ہے کوئی بھی گلت ہو چاہے وہ ڈرگ ایکٹیوٹی ہو چاہے وہ ریپ ایکٹیوٹی ہو چاہے وہ جھوٹ ہو فراڈ ہو فریب ہو دوخہ دڑی ہو اس کی ٹوپی اس کے سر اس کی ٹوپی اس کے سر یہ والے کام کبھی نہیں کرنے ہیں ہمیں کلیر ٹرائی ریکارڈ بنا کر کام کرنا ہے یاد رکھنا میری بات خدا ہمیں بہت دے گا حد سے زیادہ دے گا اور ہم لوگ سنبھال نہیں پائیں گے وہ دن بھی دور نہیں ہے بٹ کنسنٹریشن اپنی محنت پر کرنا ہے امنداری کے ساتھ کرنا ہے کیونکہ اللہ مالک کے بہت بڑے بڑے امتحانات ہوتے ہیں ان امتحانوں کو پاس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کل تک میرے پاس ڈیلی تسکین کا پیج ہوتا تھا ایک میلین اور آج میرے پاس ساٹھ ستر ہزار فالوور ہے تو یہ دیکھ لو یہ اللہ کے انتحان ہے اس لیے زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے محنت کو نظر مد نظر رکھو اور خدارہ ایسی غلط ایکٹیوٹیز میں کبھی بھی انوالو مت کرو خود کو آپ اپنے ماں باپ کا سہارہ ہو تو ماں باپ کا سہارہ بن کر رہو یہ کبھوڑا کا نوجوان جو اس وقت غلط ایکٹیوٹی میں انوالو ہوا اور اس نے پوری فیملی کو تباہ کر دیا اننیس سال کے نوجوان نے اپنے مستقبل کو اندھیرے میں دکیل دیا اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں ویڈیو کو شیئر کرو آمیر شویل کے اس پیج کو فالو کرو اور زیادہ سے زیادہ اپنا سپورٹ کرو